وزیر آزم عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ سیاست دانوں کی بندی لگ گئی ہے ولوچستان میں ایک سینٹر بننے کا ریٹ پچاس سے ستر کروڑ روپے ہے راوپنڈی کے قریب علاقے قلر سدھا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ دونوں کی خرید و فروغ میں سب سے زیادہ مال مولانا فضل الرحمان نے ہی بنایا ہے یاد رکھیں کہ اگر سینٹ انتخابات میں اوپن بالٹنگ نہ ہوئی ہوتی تو اوپوزیشن والے بہت روئیں گے اس وقت ولوچستان میں ایک سینٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے پچاس کروڑ سے ستر کروڑ پہ جا رہا ہے وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی ہاتمتائی تو نہیں ہے وہ آکے پیسہ بنائے گا تو پیسہ کسے بنائے گا پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گا پاکستان کا خون چوسے گا یہ جور جو اپنے آپ کو سیاستان کہتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا تیس سال سے تو میں تو بعد میں آم تیس سال سے آپ کی پارٹیز پاور میں آئے کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی مجھے ایک آدمی نے آفر نہیں کی کئی لوگوں نے آفرز بجواری ہیں اور یہ مجھے نہیں ملتی میرے اور لوگوں جو اور میرے مسلم جو سمجھتے ہیں نا پارلیمنٹری بورڈ میں ہیں ان کو بھی لوگ پیسے آفر کرتے ہیں کہ جناب اگر سینیٹر بنا دیتے تھے ان کی جو لیڈرشپ پیسے انہوں میں ان پارٹیز کی اور فضل رمان یہ سب سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے اور فضل رمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا ہے اس نے اس کی پارٹی میں تو وہ سینیٹر بن گئے جو جے ایو آئی میں نہیں تھے سیاستدانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے ریٹس فکس ہو رہے ہیں تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تحت ایلیکشن کروانا ہے ایشو یہ ہے کہ کیا سینیٹر ایلیکشن ہم نے اسی کرپ سسٹم کے ذریعے لڑنا ہے یا ٹرانسپیرنسی لے کے آنگی یہ سارا ایشو ہے بس پوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے جو عرقین سمدھی ہیں وہ انٹیکٹ نہیں ہے اس لیے آپ لوگ جو ہے اوپن بیلٹ سے انتخاب کرنا چاہتے ہیں سیکنڈی لاؤ منسٹر کو سیک کر دیا جو باقی لوگوں کے نام آ رہے ہیں جس طرح پرویز سٹک صاحب اور کہا گیا کہ وہاں پر سپیکر ہاؤس کے اندر سارا معاملہ ہوا تو ان کے خلافی کوئی کاروائی کا پلان ہے یہ جو کہنا کہ ہمارے میمبر جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے ہمارے لیے اپنی جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ہی پاور ہوتی ہے اس لیے تو گورنمنٹ میں آگے کوئی بدلتا نہیں ہے باہر کہتا ہے گورنمنٹ میں آگے نہیں کرتا ہے ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ روئیں گے جبکہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینٹرز یہ لوگ روئیں گے ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں